السلام علیکم جی آداب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا کلام اجاز رضا صاحب کا ہے یہ میں نے کلام کہیں پڑھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا اور میری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ میں ایسا کلام پڑھوں جو نہ صرف سننے میں اچھا ہو بلکہ اس میں کوئی میسج کوئی ایسی چیز ہو جو لوگوں کو فائدہ دے سکے یا دل کو کم از کم چھولے یہ کلام جب میں نے پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے اس سے سیکھنے کا موقع ملا اس سال ہم نے بہت لوگ اپنے پیارے اپنے قریبی لوگ گواہیں جو ہم سے جدا ہو گئے بہت لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس سال سے میں نے جو سیکھا وہ یہ تھا کہ یہ بہت مختصر سے زندگی ہے جتنا ہو سکے محبتیں بکھیریں جتنا ہو سکے لوگوں سے پیار کریں جس کی مدد کر سکیں مدد کریں ہمیں ایک پل کا نہیں پتا کہ اگلے پل ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے شاہر نے کیا خوبصورت شیر کہا ہے کہ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں سو میری گزارش یہ ہے کہ یہ نعمتیں ہیں جو ہمیں خدا تعالی نے دی ہیں اس کو ہم شکر ادا کریں اور جتنا ہو سکے ہم محبتیں بکھیریں بارہ کلام کی طرف چلتا ہوں کہتے ہیں کہ اکیلے ہوتے جاؤ گے اکیلے ہوتے جاؤ گے کسی سے اونچا بولو گے کسی کو نیچا سمجھو گے کسی کے حق کو مارو گے برہم ناحق دکھاؤ گے تو لوگوں کو گوا ہو گے اکیلے ہوتے جاؤ گے ذرا سی دیر کو سوچو ذرا سی دیر کو سوچو زبا کو روک کر دیکھو تسلی سے سنو سب کی تسلی سے کہو اپنی جو یوں ہی تیش کھاؤ گے اکیلے ہوتے جاؤ گے خردمندوں کا کہنا ہے یہ دنیا ایک کھلونا ہے خردمندوں کا کہنا ہے یہ دنیا ایک کھلونا ہے بساتے بے سباتی ہے تمناوں کی گھاٹی ہے جو خواہش کو بڑھاؤ گے اکیلے ہوتے جاؤ گے یہ جتنے رشتے ناتے ہیں یہ جتنے رشتے ناتے ہیں اساسے ہی بناتے ہیں یہ جتنے رشتے ناتے ہیں اساسے ہی بناتے ہیں محبت آزماتے ہیں محبت بانٹ جاتے ہیں جو ان سے دور جاؤ گے اکیلے ہوتے جاؤ گے اکیلے ہوتے جاؤ گے اپنا بہت خیال رکھئے خوش رہیے سلامت رہیے آباد رہیے